لائن یا ٹائگرز اتنے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کہ ایک ہی جھٹکے میں کسی بھی شکار کا کام تمام کر دیتے ہیں اسی لئے جب ان کو چڑیا گھر میں لائے جاتا ہے تو ان کی اور انسانوں کے بیچ میں یا تو لوہی کی جالی ہوتی ہے یا کانچ کی دیوار جس سے کہ ان کو انسانوں پر اٹیک کرنے سے روکا جا سکے لیکن جب انہی لائن یا ٹائگرز کو ریزرپ پارکس میں رکھا جاتا ہے اور آپ سفاری ویکر میں بیٹھ کر ان کو دیکھنے جاتے ہو تو یہاں سفاری ویکر پر کبھی اٹیک نہیں کرتے ہیں تو سوال آتا ہے کہ وہ سفاری ویکر پر اٹیک کیوں نہیں کرتے ہیں ہم ہمیشہ کی طرح اپنی ویڈیوز آپ کو کچھ گجب کی چیز سکھائیں گے اسی لئے ہمارے چنل کو فالو اور سبسکرائب کر لیجئے گا دیکھئے کسی بھی نیشنل پارک کی سیکسس اس بات پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہاں پر کتنے زیادہ ٹورسٹ گھومنے آتے ہیں اور ٹورس صرف تب ہی گھومنے آتے ہیں جب پارک میں بہت سارے لائن یا ٹائگرز ہوں اور لوگوں کی سیفٹی کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہو پارکز کو عام جنتہ کے لئے کھولنے سے ایک دو سال پہلے ہی یہاں پر جانوروں کو لے آیا جاتا ہے اس کے بعد ٹرینرز روز سفاری ویکر لے کر ان جانوروں کے آس پاس گھونتے ہیں اور اسی وجہ سے کچھ مہینے بعد جانور ان سفاری ویکرز کو اس جنگل کا ہی حصہ سمجھ لیتے ہیں اور ان سے ڈرنا بند کر دیتے ہیں اسی لئے ان پر اٹیک بھی نہیں کرتے لائن اور ٹائگر کی فائٹ میں کون جیتے گا کمنٹس میں بتائیے